اسلام علیکم امریکہ نے جب پاکستانی حکام سے شمسی ائر بیس مانگا تھا حالیہ دنوں میں جب ایران اور امریکہ کی کشیدگی اپنے اروج پر تھی تو اس وقت امریکن حکومت کا پلان یہ تھا کہ انڈیا کو اپنے ساتھ ملا کر پاکستان کا شمسی ائر بیس یوز کیا جائے اور اس ائر بیس کو یوز کرتے ہوئے ایران کے اوپر حملہ کر دیا جائے اس کا امریکہ اور انڈیا کو فائدہ یہ ہوتا کہ ایران سب سے پہلے پاکستان کو بلیم کرتا ان کے اوپر ہونے والے حملے پر ایران نے یہ کہنا تھا کہ چونکہ بیس پاکستان کا یوز ہوا ہے اس لیے پہلا مجرم پاکستان ہے حکومت پاکستان نے اور پاک فوج کیا سینئر حکام نے انتہائی دانشمندی کا مظاہرہ کیا اور امریکہ کو سرسر انکار کر دیا کہ وہ کسی بھی جنگ کا پارٹ نہیں بنیں گے اس سے ہوا یہ کہ امریکی حکومت پاکستان سے نراز ہو گئی ہے اس نرازگی کی وجہ سے اب انڈیا اور اسرائیل نے مل کر پاکستان کے اوپر حملہ کرنے کا ایک پروگرام لانچ کی ہے اس حملے کی پلاننگ کا سب سے بڑا ثبوت آپ کو انڈیا نارمی چیف منوج کی تازہ ترین پریس کانفرنس سے مل جائے گا اس پریسر میں جنرل منوج نے پاکستان کے ایک خاص حصے کو ٹارگٹ کرنے کا انڈیا دیا ہے پاکستان کا یہ خاص حصہ کون سا ہے اور انڈیا اب اسرائیل کے ساتھ مل کر پاکستان کے حملے کی کس طرح پلاننگ کر رہا ہے اس بارے میں مزید تفصیلات بتانے سے پہلے حسب معمول چینل پر نئے آنے والے دوستوں کو خوش آمدید اور ان سے یہ التماس ہے کہ وہ ہمارے چینل کو فوراں سے سبسکرائب کر لیں اس کے ساتھ میں دوستو بیل کے آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ ہماری روز ہر نئی آنے والی ویڈیوز کی نوٹفیکیشنز آپ کو بروقت مل سکیں ساتھ میں آپ تمام دوستوں سے یہ بھی گزارش ہے کہ ہماری ویڈیوز کو لائک کر کے اپنے سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر ضرور شیئر کریں تاکہ ہماری حوصلہ افضائی ہو سکے دوستو اس بات میں کوئی شک نہیں کہ انڈیا اور اسرائیل یہ پلاننگ کر کے بیٹھے ہوئے ہیں کہ کسی طرح سے پاکستان کے اوپر اٹیک کیا جائے یہاں میں آپ دوستوں کو یہ بھی بتاتا چلوں کہ امریکہ انڈیا اور اسرائیل کا ایک پلان یہ بھی تھا کہ امریکہ اور ایران کی کشیدگی کو عروج پر لے جا کر ایک جنگ چھیڑی جائے اور اس جنگ میں پاکستان کو انوالف کیا جائے جیسے ہی پاکستان اس جنگ میں انوالو ہوتا ہے پاکستان کے اوپر حملہ کر دیا جائے پاکستانی اسٹیبشمنٹ نے پاکستانی سیاسی سوچ نے انتہائی ہوشمندی کے ساتھ اس تمام پلیننگ کو مکمل طور پر فیل کر دیا اب دوستو امریکہ اسرائیل اور بھارت نے مل کر یہ پلان بنایا ہے کہ کسی طریقے سے آزاد کشمیر کے اوپر کوئی حملہ کیا جائے انڈین آرمی چیف جنرل منوچ کو آگے کیا گیا ہے کہ وہ اس بارے میں بیانات دینے شروع کر دیں جنرل منوچ کا حالیہ بیان اس طرف اشارہ کرتا ہے کہ انڈین آرمی صرف اس ویٹ میں ہے کہ انہیں پارلیمنٹ کی طرف سے اجازت ملے تو وہ لوگ آزاد کشمیر کے اوپر حلہ بول دیں اور اسے مقبوضہ کشمیر کا پارٹ بنا دیں دوبارہ سے انڈین آرمی چیف کے اس بیان کی اوپر میجر جنرل آصف غفور صاحب نے بھی اپنا ایک بیان داگ دیا ہے معاملات کو تھنڈا رکھنے کے لیے یہ بیان داگا گیا ہے انڈین آرمی چیف بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ اس وقت انڈیا کے اندر کیا صورتحال جنم لے چکی ہے انڈین آرمی چیف کا بیان صرف اس سیاسی صورتحال کو ایک کورپ دینے کے لیے ہے آصف غفور صاحب کا مزید یہ کہنا تھا کہ ان کیس اگر انڈیا کچھ ایسی کاروائی کرتا بھی ہے تو پاک فوج مشرقی اور مغربی دونوں بارڈرز کی اوپر مکمل طور پر تیار ہے دشمن کی کسی بھی چھوٹی سے چھوٹی کاروائی کا بھی موہ توڑ جواب دیا جائے گا پاکستان کے وزیراعظم عمران خان نے بھی پاکستان کی تینوں مسلح واج کو ہر وقت الرٹ رہنے کا حکم دیا ہوا ہے عمران خان بھی یہ بات بڑے اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ انڈیا کسی نہ کسی طرح کی چھوٹی سے چھوٹی یا بڑی سے بڑی کاروائی ضرور کرے گا یہ کاروائی دیفنیٹلی اسرائیل اور امریکہ کی آشیر بات سے ہوگی دوسری طرف چائنہ کا وہ بارڈر جو کہ انڈیا کے ساتھ لگتا ہے جہاں پر لداخ کا سارا ایریا ہے وہاں پر بھی چائنہ نے اپنے تمام طرح ٹروپس کو ہائی الٹ کیا ہوا ہے ان کیس اگر انڈیا پاکستان کے اوپر کسی بھی طرح کا حملہ کرتا ہے تو اسے نہ صرف پاکستان سے لڑنا پڑے گا بلکہ بارڈر کے دوسری طرف اسے چائنیز فوجوں کا بھی سامنا کرنا پڑے گا اگر ہم انڈیا میں موجودہ سیاسی ٹرمائل کو سامنے رکھیں تو انڈیا کی پارلیمنٹ کبھی بھی یہ گلتی نہیں کرے گی کہ انڈیا آرمی کو یہ حکم دے ڈالے کہ وہ پاکستان کے اوپر حلہ بول دے اس کے ساتھ ہی دوستو آج کی ویڈیو کا یہاں پر اختتام کرتے ہیں امید کرتا ہوں کہ آپ لوگوں کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اس ویڈیو کو لائک اور اپنے ویڈس ایپ، فیس بوک، ٹویٹر اور دیگر سوشل میڈیا اکاؤنٹس پر شیئر کرنا مد بھولیے گا جزاک اللہ انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ دوستوں سے ایک بار پھر ملاقات ہوگی تب تک کے لیے اللہ حافظ